بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واسحابہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فیہا دہے ساعتے وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو وردکا طوعا وطمتعہو فیہا طویلا اللہ صلی علی محمد اللہم انا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تُعِزُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ لَا طَاعْتِكَ وَالْقَادَتِ لَا سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعدو فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُرِيدُ أَنَّمُ النَّعَلَىٰ الَّذِينَ اسْتُبَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ دروت پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل اللہ صلی اللہ علیہ محمد خدا مند مطالق کے شکر گزار ہے جو زندگی کا عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعاگوں ہیں جو لمحات وقات زندگی کے باقی رہ گئے ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے اور خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کے یہ روز و شب جو اپنے اندر برکتوں کو مغفرتوں کو رحمتوں کو لیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سے بہتر طور پر مستفیز ہونے کے لیے اچھے طریقے سے اس ماہ کے روزے رکھنے کی اور پروردگار مطال کی کتاب کی عدب و احترام کے ساتھ تلاوت کرنے کی پروردگار مطال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ذریعے سے ہم سب کو تقرب اللہ کے مراحل اور درجات کو بہتر طریقے سے تیہ کرنے والوں میں سے رب جلیل قرار دے دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر جابر نے عبداللہ انساری اور خطاب کر رہا ہے اپنے صحابی سے میرا اور آپ کا آقا ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جابر یہ ماہ مبارک رمضان ہے یہ روایت بھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مفاتی الجنان میں موجود ہے میرے بھائی وہ افراد کے جو لکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دوبارہ سے اس روایت کو تقرار کریں بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے رہنمائی کر رہی ہے اور اس انسان کے لئے جو خداوند مطالقہ عابد اور بندہ بننا چاہتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے فرمایا جابر یہ ماہ مبارک رمضان ہے جو شخص اس ماہ کے روزے رکھے ایک وقام وردن من لیلہی رات کا کچھ حصہ عبادت کے ساتھ گزارے دو اپنے پیٹ کو اور شکم کو حرام غزہ سے بچا کر رکھے تین اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے چار وَقَفْفَ لِسَانَهُ اور اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے وہ لفظ اس زبان پر آنے پائے کہ جو پروردگار کو اس کی حجتوں کو محبوب ہیں کوئی ایسا لفظ اس زبان پر نہ آنے پائے جو انہیں ناپسندیدہ ہے پانچ دوبارہ سے تقرار کریں گے میرے ساتھ جیتا جاکتا ہے مجمع میرے بھائی آسان نہیں ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے برابر میں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میں اکیلا آپ کو دکھائی دے رہا ہوں لیکن اس تصویر پر جو ہے وہ کوئی اور صاحب بھی ہے میرے ساتھ کہا کہ ہم ان کے اشارے سمجھنے میں آپ کی باتیں بھول جاتے ہیں تو میرے بھائی ایسا نہ کرو آگا جب وہ جن کو اشارے کر رہا ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے باگ میں جو مستقیمن آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھتے سمجھتے ادھر بھولائے بیٹھیں تو یہ تو جو ہے وہ گھاٹے کا سودہ ہے میرے بھائی ہر ایک کے لیے پروردگار مطال نے راستہ رکھا ہے وہ طریقہ کار رکھا ہے وہ زبان رکھی ہے جس کے ذریعے سے اس تک حق کا پیغام پہنچ سکے آپ ادھر اشارے دیکھیں گے تو یہ میری پانچوں بات تقرار تو نہیں کر پائیں گے میرے بھائی فرمایا اے جابر جو شخص اس مہینے کے روزے رکھے ایک جی بسم اللہ رات کا ایک حصہ عبادت کے ساتھ گزارے دو اپنے شکم کے پاک رہنے کی رعایت کرے حرام غزہ سے اسے بچائے تین اپنی پاک دامنی کی اپنی آنکھوں کی کہ جو پروردگار مطالل نے جنسی غریضہ رکھا ہے اس کے حد سے تجاوز نہ کرنے کے سلسلے میں غور و فکر کرے چار اپنی پاک دامنی کی رعایت کرے اور اپنی زبان کی رعایت کرے اس زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو پروردگار اس کی حجتوں کو پسند نہ ہو فرمایا اے جابر اگر کوئی اس طرح سے اس مہینے میں عمال بسر کرے یہ مہینہ کیا گزرے گا اس کے گناہ بھی گزرتے چلے جائیں گے جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ ایسے جابر نے بھی کہا آقا کیا خوبصورت حدیث ہے کیا بہترین کلام ہے اشارہ کیا طبیب ہے عزیزوں جانتے ہیں کہ شیطان کہاں سے بہکاتا ہے فرمایا اے جابر یہ شرائط بھی تو کتنی سخت ہیں پہلے مرحلے میں اجازت ہی نہیں دیتا شیطان کے انسان روزہ رکھے وہ جو روزہ رکھ بھی لیتے ہیں انہیں عدب و احترام کی رعایت سے محروم کر دیتا ہے روزے کے ساتھ ہیں زبان پر بداخلاقی کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے آنکھوں کے گناہ کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے افتار کے وقت میں چھ گھنٹے کیسے گزارا جائے شیطانِ لائین کو اپنے نگاہوں کے سامنے سجائے بیٹھا ہے کہ چلو کچھ وقت تو گزر جائے تو میری یہ عبادت مکمل ہو جائے میرے بھائی اپنی عبادت کو بنا رہا ہے سوار رہا ہے سجا رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے ان چند گھنٹوں کی عبادت کے ذریعے سے پروردگار تیری پریکٹس کروا رہا ہے تجھے پیوریفیکیشن کے سسٹم اور پروسس سے گزار رہا ہے اور پھر تجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے تو کہاں ہلتی کر رہا ہے آج کے اس پور آشوب زمانے میں عزیزوں بحر القام وردن من لائل ہی کے بارے میں ایک یا دو جملات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر روزے میں یہ تاق اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد سال میں ایک ہی مرتبہ ایک ماہ کے لئے پروردگار مطالعے سے عبادت کو فرض کی عزیزوں اس کی اہمیت کو جانیے بارہ گھنٹے سے لے کر اکیس گھنٹے پر مشتمل یہ عبادت زمین کے مختلف خطوں پر رہنے والوں کے اعتبار سے اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے بہت کچھ لیے ہوئے فرمایا ایک سرمایہ اور قوت جو روزہ انسان کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہتر طریقے سے رب کی عبادت کی سعادت حاصل کر پاتا ہے پروردگار مطالعے سے گفتگو میں اسے مزا آتا ہے ہمارے ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ وقت افطار ہے پڑھنے والے کے لئے بھی سامین اکرام کے لئے بھی آسان نہیں عزیز ہوگر انسان افطار کو ڈاکٹر حضرات کے بتائے ہوئے طریقے اور پروردگار مطالعے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انجام نہ دے اور اس بھوکے شیر کی طرح کہ جسے بہت دنوں کے بعد کھانے کو کچھ نصیب ہوا ہے جھپٹے بہت مشکل عزیز ہو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا جسم بھی بیچارہ صحیح ہونے کے بجائے اور زیادہ اس میں پروبلمز پیدا ہو جاتے ہیں روح تو الامان والحفیظ معمولاً ان ایام میں جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سے ایک پروگرام اسی موضوع سے متعلق ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کی بھی سنیں کہ وقت افطار کس طرح سے افطار کیا جائے بہرحال اگر انسان تمام ان امور کی رعایت کرے عزیزوں تو ایک تحفہ جو روزے کے توفیل پروردگار مطالع انسان کو عطا کرتا ہے انسان کو خداوند مطالع سے باتچیت میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی اور مجھے نہیں معلوم تیسرے اور چوتھے روزے میں آپ کی کیا کیفیت ہے وگرنہ اس لذت کو احساس کریں روزے کے اوقات میں اور اسی طرح سے روزے کے بعد یہی سبب ہے کہ آپ مفاتی الجنان کو اٹھا کر دیکھئے تو ماہ مبارک رمضان کی راتوں کے خاص عامال درج ہیں دعائیں ہیں نمازیں ہیں اور اسی طرح سے سہر کی مناسبت سے بھی خاص عامال درج ہیں یہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے اس کے عشق کے اپنے مرحلے ہیں جتنا اپنے معشوق سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا اس قرب کے مراحل کو تیہ کرتا چلا جائے گا تیہ کرتا چلا جائے گا کچھ نہیں کر سکتے عزیزو یہ دو رکت نماز ہیں جسے مفاتی الجنان میں شیخ حباسِ قومی نے دعائیں مبارکہ افتتاح کے بعد ذکر کیا فقط اس دو رکت کو اپنا شیوہ قرار دیں ستہ رکت تو پڑھتے ہیں ایک دو رکت کا اضافہ کر لیں اگر نمازِ شب پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے عزیزو وہ سہر کے وقت کا ایک عدب ہے لیکن رات کے وقت مغرب شاہ کے مابین اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اس دو رکت کا اضافہ کر لیں وہ تمام صاحبانِ ایمان خدا مندِ مطالع ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو نوافلِ نماز پڑھنے کے پہلے سے عادی ہیں بہت اچھی بات ہیں ان کو باقی رکھیں جاری رکھیں اس کے ساتھ یہ دو رکت نماز جس کا طریقہ کاربی مفاتی الجنان میں درج ہے بہت ہی مختصر یہ نماز ہے دو رکت الحمد کے بعد ہر رکت میں تین مرتبہ قلو اللہ احد کی تلاوت ہے اور سلام کے بعد کچھ تسبیح کے الفاظ ہیں آخر میں سات مرتبہ تسبیحاتِ اربعہ ہیں اور پھر آخر میں دس مرتبہ محمد و آلِ محمد پر درود و سلام اللہ سلام کہ معصوم فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا پروردگارِ مطالع اس کے ستر ہزار گناہوں کو معاف فرما دے گا بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں نوافل کا ایک اہم ترین اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ واجب نماز میں جو ہماری توجہات میں کمی رہ جاتی ہے نوافل اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے واجب نماز میں جو توجہات میں کمی رہ جاتی ہے نوافل اسے کمپنسیٹ کر دیتا ہے بہرحال تین یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں عزیزو جنہیں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دعا مبارک حج کو روزانہ لارہا ہوں چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کر کے مکمل کر کے کل سے بنی اسرائیل اور اس سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا جائے چونکہ آج کے بعد گیارہ گفتگو ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہیں اور واقعا بنی اسرائیل کا قصہ سورہ مبارک بنی سورہ مبارک بقرہ سورہ مبارک آعراف سورہ مبارک تاہا سورہ مبارک قصص یہ چار تو وہ سورے ہیں جس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا پروردگار مطاللہ نے بیان کی ہے قوموں کے حالات کو دیکھو یہ کہانی کی کتابیں نہیں ہیں یہ کوئی سٹوری کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم یہ کتابِ ہدایت ہے ہم قوموں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تم قوموں کے نشیب و فراز کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ کہ قومیں جب اچھے کردار کی حامل ہوتی ہیں تو پروردگار مطاللہ انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے اور جب خدا نہ خاستہ خدا بند مطالل کی اطاعت سے مو موڑتی ہیں تو کس طرح سے پستی اور تزلزل کا شکار ہو جاتی ہیں اور اے مسلمانوں یہ تمہارے لئے پیغام ہے یہ کتابِ ہدایت ہے مہرحال ان تین چیزوں کے بارے میں غور کریں کہ روزے کے توسط سے میں اور آپ ان تین چیزوں میں کیسے ہیں ایک کمانا رزقِ حرام سے انسان اپنے آپ کو بچا ہے واقعاً بہت پور آشوب زمانہ ہے کل جو دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جیسے ماں مبارک رمضان میں روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں اس کے تقریباً چھے یا سات فقرِ ایسے ہیں عزیزو جس کا تعلق فائننشل کنڈیشن سے ہے اے پروردگار ہر بھوکے کو کھانا عطا فرما دے اے پروردگار ہر بے لباس کو لباس عطا فرما دے اے پروردگار ہر قرضدار کے قرض کو عدا کر دے اے پروردگار ہم تیری بارگاہ کے فقیر ہیں اے پروردگار یہ جو ہم پر قرض آیا ہے اس قرض کو عدا کر دے اسی میں زمن میں ایک جملہ ہے اللہم سد فقرنا بغنا کے علماء معرفت بیان کرتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے پروردگار دل کی سروت سے اور دل کی بے نیازی سے مجھے بہرہ مند فرما دے بہت سارے لوگوں کے جیب بھرے ہوئے ہوتے ہیں دل فقیر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے جیبوں میں کوئی خاصا اماؤنٹ نہیں ہوتا لیکن دل کے امیر ہوتے ہیں اس لیے کہ امیر المؤمنین کی بارگاہ کے خاضے ہوتے ہیں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی حال جب ابو ذر غفاری سے آنے والے نے کہا کہ کیوں کر پیسہ نہیں لیتے ہو تم خلیفت المسلمین سے تو جواب دیا میرے پاس بہت کچھ ہے کہا کیا ہے اس تمہارے گھر میں کہا میرے دل میں میرے مولا کی محبت و ولایت ہے جس کے سبب سے ابو ذر غنی اور بنیاز ہے سُدَّفَقْرَنَا بِغْنَا ایک ذمہ داری مہم بارک رمضان میں امیر انسان کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے ایک غریب انسان کی بھی ذمہ داری ہے تو علی کا چانے والا ہے تو مکتب اہل بیس سے تعلق رکھنے والا ہے اتنے سستے داموں اپنی عزت کا معاملہ نہ کر ایسے کے سامنے اپنی عزت نہ نہیں چھاور کر کہ جو تیری طرح خدا کی بارگاہ کا بھکاری ہے اگر چاپلوسی کرنا ہے مانگنا ہے تو اس سے مانگ کہ جس کے سامنے مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے بہرحال عزیزو پورا شعب زمانہ ہے ایک قلیل سی تعداد کے ہاتھوں میں پیسہ ہے اور فائننشل کریسس میں دنیا میں رہنے والی بڑی تعداد خصوصیت سے عالم اسلام مبتلا ہے یہی سبب عزیزو آسان امتحان نہیں ہے آج کے اس دور میں رزق حلال کمانا بہت ہی مشکل ہے آسان نہیں ہے عزیزو بہت سخت کر دیا گیا ہے بہت سخت کر دیا گیا ہے آپ خود اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں عزیزو اس طرح سے کرپشن اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان جکڑا ہوا ہے کہ آسان نہیں ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خدارہ نوکری کی سیٹ پر نہ آئیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں ہم آپ کے پیسے آپ کو گھر پر فرام کرنیں گے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے کہا کہ پوری کی پوری چہن ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ایک کھاتا ہے میں درمیان میں نہیں کھاتا ہوں تو اوپر والے بھی پریشان ہیں نیچے والے بھی پریشان ہیں کہتے ہیں تو گھر میں رہے ہم تیرا رزق تیجے گھر میں پہنچا دیں آسان نہیں ہے عزیزو رزق حلال کمانا اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم بڑا مسئلہ عزیزو کے انسان کما بھی لیتا ہے تو خرج کے مقام پر بھی عزیزو اس استعمار نے اس تاغوتی سلسلے نے ان شیطانی طاقتوں نے عزیزو وہ جال بچھایا ہوا ہے کہ اگر فرش عزا پر مومن نہ آئے اور دین مبین اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند نہ ہو تو اس طرح سے جکڑ جاتا ہے اس طرح سے جکڑ جاتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ اس چکر سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتا یہاں کماتا نہیں ہے وہ خرج کرتا ہے زندگی تمام ہو جاتی ہے آیا اس لیے مجھے اور آپ کو پروردگار مطال نے خل کیا ہے میرے بھائی مادی دنیا کا ساتھ ہیں میرے جی میرے بھائی ساتھ ہیں دلوں کی ویداری کے لیے ایک بلند آواز سے دروت پڑھ دے محمد چونکہ یہ آج سے یہ دونوں لائٹس میرے چہرے پر ہیں تو مجھے آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے الحمدللہ اور پھر آپ دوبارہ سے ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا مادی دنیا کا عزیزو اس میٹریلیسٹک لائف کا ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کتنی ہی خوبصورت شئے کیوں نہ ہو کتنی ہی قیمتی شئے کیوں نہ ہو چار دن کے بعد اس کی خوبصورتی میں ہاں اس کی ارزش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایسا ہے یا نہیں اور اسی سے یہ دنیا دار فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سوفے اب پرانے ہو گئے یہ پردوں میں اب مزا نہیں رہا یہ گاڑی جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے یہ موبائل فلا 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 عزیزو جھوٹے اخراجات کی ایک فہرس بنا کر آپ کے سامنے گھڑی کر دی گئی ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کسی دوسرے دوست کے گھر جاتا ہی نہیں اپنی فیملی کو لے کر میں نے کہا بھائی کیوں نہیں جاتے ہو کہا جب وہاں سے پلٹ کر واپس آتے ہیں تو کمائے ہمائے ہمائے تو کچھ بھی نہیں گماتے ہی ہیں فقط واپس آ کے کہتے ہیں سوفے ہمارے دیکھیں پردے دیکھیں ان کے پردے کہ مومنات سے درخواست کروں گا یہاں پر مردوں کے لیے یہ محصوف ہیں کہ جو آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں مومنات کے لیے میری مائے اور بہنوں کے لیے مراجع کرام کی جانب سے اسیسوں ایک مستحف فتوہ ہے کہ خاتون کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے چادر کو کہ بعض ایران اور عراق کے جو ہے وہ شہروں میں اور مقدس مقامات پر جو ہے وہ وائٹ چادریں جو ہے وہ دی جاتی حرم میں داخل ہونے کے لیے کہ بہرحال وہ جو اندرونی لباس ہے تو شیطان کو بہکانی کے لیے اسیسوں یہاں پر انسان آیا ہے تاکہ دین کی معلومات اور دین کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو اور جب واپس پلٹے تو اس کی زندگی میں چینج آئے الٹا ہو جاتا ہے سلسلہ ہم تو بہت پیچھے رہے گئے لوگ تو بہت آگے جا رہے ہیں آپ تو کچھ اس سلسلے میں جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کوشش ہی نہیں کرتے ہیں خرچ ہی نہیں کرتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے نتنے ڈیزائن آگئے ہیں ہم تو بہت پیچھے رہے گئے اور کہاں سے یہ ساری معلومات لے کے مومنہ گھر پہنچی ہے میرے بھائی جی میرے بھائی کہاں سے لے کر آئیے یہ معلومات مسجد و محفل سے جہاں سے اسے خب فلا برینڈ خب برینڈ کیا کرتے ہیں برینڈ کے مارے میں کبھی تھوڑا سا غور کریں ایک تو مسئلہ یہ ہے جس کو شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا فیرون کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جو آدمی واقعیت میں نہیں جھوٹی بنیادوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے چاہے وہ انہی جیسی چیزوں کا انہی جیسی فالتو بیکار بےہودہ لغویات چیزوں کا سہارہ لیتا ہے ایک مرتبہ آپ اس لئے فلا برینڈ کے پیسے جاتے ہیں بھائی اچھا لباس ہے اس کی کالٹی بہت اچھی ہے اور پروردگار پسند کرتا ہے یہ طیب و طاہر چیزوں اس نے میرے لئے قرار دیا نا ایک مرتبہ اس لئے پہنتے ہیں کہ میں پہنوں گا وہ دیکھے گا میں خوش ہو یا نہ ہوں وہ جلتا چلا جائے گا خب برینڈ اسلام نے نہیں دیا مولانا صاحب جی دیا ہے میرے بھائی کیا ہے اسلام کا برینڈ لباس کا برینڈ بیان کرتا ہوں آج آپ کی خدمت میں گاڑی کا برینڈ بیان کرتا ہوں آج آپ کی خدمت میں اور گھر کا برینڈ یہ تینوں برینڈ لے کر جائیے برینڈ کے پیسے جانا چاہتے ہیں نا آپ چاہتے ہیں کہ جب کوئی دیکھے تو پتا چلے کہ یہ کتنا بڑا ہے تو عزیزوں اسے نہ دکھائیں جو میرے اور آپ کی طرح چھوٹا آدمی ہے اسے دکھائیں کہ جو واقعی رب العرباب ہے اللہم صلح علیہ اور جو کالٹی والا لباس اس نے بیان کیا ہے جو کالٹی والا گھر اس نے ڈیزائن کیا ہے ویسا ڈیزائن کرے عزیزوں اور اس پر افتخار کرے خدا کے شکر کے ساتھ کے پروردگار جس چیز میں تو نے اپنے بندے کے لئے بزرگی کو رکھا ہے میں اسی مطابق اپنے زندگی بسر کر رہا ہوں لباس کا برینڈ ہے لباس التقوی لباس التقوی میرا مولا جناب کمبر اپنے غلام کے ساتھ خریداری کے لئے پہنچے بازار میں دو لباس خریدے ایک تین درم کا ایک دو درم کا یہ ایک درم کا واپسی پر پلٹے ایک عمبر تم جوان ہو یہ تین درم والا لباس تمہارے لئے ایک درم والا لباس تمہارے مولا کے لئے یہ لباس التقوی ہے عزیزوں یہ برینڈ کا لباس کیسی بھی رنگت ہو عزیزوں خدا کی بارگاہ ہمیں انسان کو تقرر بتا کرتا ہے گاڑی چاہیے عزیزوں آپ کو گاڑی کا برینڈ ہے براغ ایسی سواری جو انسان کو میراج تک لے جائے ایسی سواری جو انسان کو خدا تک پہنچا دے گھر کا برینڈ چاہیے عزیزوں گھر کا برینڈ ہے منزل توعہ و منزل ہانی مسلم ابن عقیل سرزمین کوفہ اگر خواتین میں سے کوئی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے فرزند کے نمائندے کے لئے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا تو جناب توعہ ہے یہ وہ برینڈ ہے کہ جسے پروردگار مطالب پسند کرتا ہے اس گھر کی پہمائش کچھ بھی ہو یہ نورانی ہے اور خدا کی بارگاہ میں انسان کو منور کرتا ہے اور مردو میں ہانی ابن عروا کا گھر فرمایا میرا مہمان ہے مسلم ابن عقیل میں نہیں دے سکتا ہوں روزہ کیا کرتا ہے عزیزوں انسان کو طاقت عطا کرتا ہے کمانے میں انسان اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے میں بھی اعتدال کے ساتھ اور اس بات کے بارے میں غور و فکر کریں کہ مسلمان مؤمنین زیادہ سے زیادہ اس فائننشل کریسس سے کیسے باہر آ جائیں عزیزوں آسان نہیں ہے اسی مملکت خدا دادے پاکستان آپ کے شہر میں عزیزوں کتنے ہی ایسے مؤمنین ہیں جو ابتدائی ترین سہولیات اور ضروریات زندگی سے محروم ہیں کیوں میں اور آپ نہیں سوچتے ہیں عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے اگر پنکی کی ہوا رک جائے انسان کا جینہ دو بھر ہو جاتا ہے جس طرح سے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کیوں اپنے مومن بھائی کے درد کو اپنے دل میں نہیں سجاتے اللہم اغنے کل فقیر جب اس طرح سے انسان کمانے کے لیے کوشش کرے گا اس طرح سے خرج کی بنیادوں پر جو ہے وہ رعایت کرے گا کبھی بھی حرام اس کے بتن مبارک میں نہیں جائے گا جس طرح سے موبائل کو آپ چارج کرتے ہیں موبائل ورکنگ کرنے لگتا ہے اسی طرح سے اسی سے یہ کھانا انسان کے پورے وجود کے لیے قوت کا باعث ہے اگر خدا نہ خاستہ حرام ہے تو پھر آنکھیں اچھا نہیں دیکھ سکتی کان اچھا نہیں سن سکتے زبان اچھا نہیں بول سکتی لہٰذا کوشش کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حلال رزق اور حلال غزہ فراہم کریں دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل دوسری شہ میرے بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کہ یہ بھی بہت ہی مشکل مرحل ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت دعائے حج کہ اسے حد اقل شروع کر دوں میں آج بارے دیگر صلوات علیہ محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ روزانہ کے دن روزانہ ماہ مبارک رمضان میں دعائے مبارک حج کی تلاوت کو مستحب قرار دیا گیا ہے اللہم انی بکا و منکا کہ ہمارے ہمیں کم پڑھی جاتی ہے اس کو روزانہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے تک مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے اور بالکل انہی دعاؤں کے ساتھ یا علی و یا عظیم اللہم ادخل على اہل القبور اس کی فوراً بعد والی یہ دعا ہے اللہم انی بکا اے پروردگار تیرے وسیلے سے و منکا اور تجھ سے اطلب حاجتی میں اپنی حاجتوں کو طلب کر رہا ہوں و من طلب حاجتن الناس ف انی لا اطلب حاجتی الا منکا وحدک لا شریک وہ غیر ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے دسترازی کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں پروردگار میں تیرہ بندہ ہوں جو اس تیرے اور کسی سے نہیں مانگنا چاہتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے و اسألوکا بفضلکا و رضوانکا تسلی علی محمد و اہل بیتے اور میں تجھے تیرے فضل کا اور تیری خوشنودگی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تُو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی و ان تجعل لی فی عامی هذا الہ بیتک الحرام سبیلا کہ یہ بھی ایک اہمدرین تقاضہ ہے ماہ مبارک رمضان اور حج بیت اللہ کا تقاضہ کہ شاید اس بارے میں ہم کم غور کرتے ہیں روزانہ کی دعاوں میں فرمایا خداوند مطال سے دعا طلب کرو ہے پروردگار مجھے اس سال اپنے گھر کی زیارت اتا فرما شب کی جو زیارتیں ہیں آپ اسی مفاتح الجنان میں اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہم رب شہر رمضان اللہذی انزلت فیہ القرآن وافترفت علی عبادک فیہ الصیام صلع علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ہے میرے پروردگار مجھے حج بیت اللہ کی زیارت اتا کر دے اس سال بھی اور ہر سال بھی علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس قدر شدت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی دعاوں میں حج کا سوال کرنا حج کا تقاضہ کرنا اے پروردگار اپنے گھر کی زیارت سے مجھے مشرف فرما شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد پورے سال میں روز عرفہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے اور انسان روزے کے توسط سے پیورفائی ہوتا چلا جاتا ہے پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے پروردگار مطال کے ساتھ پروردگار مطال کی بارگاہ میں خلوص اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ تقاضہ کرتا ہے پروردگار مجھے حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم نہ فرما اور ساتھ ہی ساتھ عزیزوں نہ صرف یہ کہ انفرادی اعتبار سے بلکہ اجتماعی اعتبار سے مسلمانان عالم کا یہ عظیم اجتماع ہے عظیم اجتماع ہے اور یہ معصوم کی روایت ہے کہ آپس میں یہ مسلمان ملیں حتی فائننشلی ایک دوسرے کے اسٹرونگ ہونے کا باعث بنیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ غور و فکر کر رہے ہیں یا نہیں فرمایا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزکشن کریں افسوس کی بات نہیں ہے عزیزوں کہ مسلمانوں کے جو انٹرنیشنل لیول کی بنیادوں پر ایونٹس ہیں اس میں بھی اگر فائننشلی سٹرونگ ہوتا ہے تو غیر مسلم سٹرونگ ہو رہا ہے اور جبکہ یہ ان ایونٹس کو ان سلسلوں کا پروردگار مطاللہ اس لیے قرار دیا تھا کہ مسلمان خود فائننشلی سٹرونگ ہو آپس میں ان کے فکری احتبار سے ہمہانگی ہوتی چلی جائے دشمن کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے مفاتح الجنان میں ابتدا میں جو پہلی دعا دی ہے شیخ عباسی قومی نے کے فرمایا روزانہ پڑو اس کے جملے یہ ہیں اللہم مرزقنی حج بیتک الحرام وہاں پر یہ ہے پروردگار اس سال ہر سال تیرے گھر کی زیارت عطا فرما اور تیرے رسول کی قبر کی زیارت اور ان مشاہد مشرفہ اور ان پاکیزہ مقامات کی زیارت سے مجھے محروم نہ فرما کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار مطال کیوں کر اس قدر شدت کے ساتھ اپنے بندوں سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ میری حجتوں کے درو سے متصل رہو ان کی قبور کی زیارت کے لیے جاؤ اس ذریعے سے پروردگار کہیں پہنچانا چاہتا ہے وہی حشر جو مسلم معاشرے نے نماز کے ساتھ کیا جو روزے کے ساتھ کیا وہی سلوک عزیزو حج اور مقاتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ناراض نہیں ہوئی اگر عزیزو یہ حقیقت ہے وگرنہ اگر اس عمل کو ہم نے اس طریقے سے بجا لائے ہوتا جس طرح سے ہمیں بیان کیا گیا ہوتا آج مسلمان معاشرے کی اور دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی یہ حالت نہیں ہوتی اتنا ہم میں گروہ بندیاں نہیں ہوتی اتنا آپس میں ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے عزیزو حج بیت اللہ پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ علیہم سلام اللہ کی معنین انسان واپس پلٹے بجھ شکن بن کر واپس پلٹے شیطان شناس بن کے واپس پلٹے حاسقوں اور فاجروں کی نسبت سے بغض و نفرت لے کر واپس پلٹے ہمارے سوٹ کیس تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں عزیزو لیکن دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے بتائیے کیا کاروبار کے طریقے میں بدتبدیلی آ جاتی ہے کیا لوگوں کے ساتھ روابط میں تبدیلی آ جاتی ہے کیا خرچ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے افسوس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کاروان کے جو آپریٹرز ہیں جو چلانے والے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں درخواست کروں گا آپ کی خدمت میں اگر چاہتے ہیں اپنی اس کیفیت کو جلا بخشنا بہت سارے علمائی کرام کی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں میں نے جس ہسنی کی کتاب سے استفادہ کیا عزیزو شہید متحری علیہ الرحمہ واقعا ان کی کتابیں ایسی ہیں اس میں عالم کا تعلق ہے معلم کی ذمہ داری ہے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیفیت اور استعداد کو جلا بخشے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوں کہ میں کس جانب جا رہا ہوں اس ذریعے سے میرا پروردگار مطال مجھے کہاں پہنچانا چاہتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو کہ بعض اوقات بعض غیر معتبر زیارتوں کے لئے تو وقت ہے کاروان کے پاس بھئی یہ زیارت سے محروم نہیں رہ جائے ہم لیکن اگر وقت نہیں ہے تو غور و فکر کی نشست برقرار رکھنے کے لئے وقت نہیں ہے عزیزو یہ کس صورت میں ہوگا دیکھیں ابھی مجلس کا سلسلہ ہے میں بول رہا ہوں آپ خاموش ہے تھوڑی دیر کے لئے میں خاموش ہو جاتا ہوں اور آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں کل صبح کے وقت ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب اجازت دیں یار میں یہ ویڈیو بنا کر دوسرے کو بھیج دوں میں نے کہا اگر زیادہ بہتر طریقے سے چاہتے ہو استفادہ کرنا اس ویڈیو کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ یہ جو میں نے بات آپ تک پہنچائی ہے اس کا خلاصہ تُو دوسرے تک پہنچا دے اس کو سمرائے اس فارم میں دوسرے تک پہنچا دے کہنے لگا یہ تو بہت مشکل ہے جناب مشکل ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے پریکٹس نہیں کی ہے لہٰذا عقلوں پر زنگ لگ گئے ہیں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے دیکھیں ایک مرتبہ فقی حکام کا سلسلہ ہے وہاں پر کہا ہے کہ عقل کے گھوڑے مت دوڑو ایک ایکسپرٹ ہے ایک ماہر دین ہے اس نے زہمت کی ہے قرآن و حدیث سے ایک نتیجہ لی ہے وہاں آمن نہ و صدق نہ سر جھکا لو لیکن جہاں پر معارفی گفتگو ہے جہاں عقیدے سے متعلق گفتگو ہے وہاں پر فرمایا گیا کہ دلیل کے ساتھ آگے چلو آنکھیں بند کر کے پیروی نہیں کرو یہ کام کیوں کر رہے ہو سوچو ذرا اس ذریعے سے پروردگار متعلق تمہیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے سفر زیارت سفر تحارت ہے میرے بھائی ایک جملہ فقط آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا سفر زیارت کوئی ہسٹوریکل سفر نہیں ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تو یہ بھی دیکھ لیا تو یہ بھی نہیں میرے بھائی جس طرح سے ماہ سیام ماہ تحارت ہے اسی طرح سے سفر حج و سفر زیارت سفر تحارت ہے انسان جاتا ہے گناہوں کے ساتھ جب پلڈ کر آتا ہے اس کے نام عمال میں گناہ باقی نہیں رہتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ورقہ میرے جیب میں ہوگا نہ عزیزوں اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اب میں گنہگار نہیں ہوں اس کے کان بتاتے ہیں اب میں گنہگار نہیں ہوں اس کی زبان بتاتی ہے اب میں گنہگار نہیں ہوں اس کی زبان بتاتی ہے کہ اب میں گنہگار نہیں ہوں دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر بس عزیزوں میں نے ختم کیا میرا وقت مکمل ہو گیا فرمایا اے پروردگار مجھے اس سال حج عطا فرما اس کے فوراں بعد یہ جملہ ہے دعا مبارک حج کا وَتَرْزُقَنِ اَنْ اَغُزَّ بَسَرِ اور اے پروردگار مجھے ایسے بنا دے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں اے جوان ماہ مبارک رمضان میں بہت آسان ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت سارے ایسے جوان جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب شادی کی سبیل نہیں ہے حلال ہمارے لئے فراہم نہیں ہے اس کے لئے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں روزے کا سہارہ لے روزہ اس غریزے کو اور اس کی مہار کو تیرے ہاتھوں میں رکھتا ہے تیرے کنٹرول میں رہتی ہے پروردگار اس جگہ سے اس مقام سے تجھے تشفی عطا کرتا ہے عزیزوں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے درست ہے حلال کے لئے ذرائع فراہم نہیں ہے لیکن پروردگار اپنے ایسے چاہنے والے مومن بندے کو حرام کی جانب نہیں بڑھنے دیتا ہے عزیزوں اس کی حمایت کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اے پروردگار میری آنکھوں کی حفاظت فرما اور یہ کہ میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکو کہ اس کے بعد کا پیغام انشاءاللہ کل اور وہیں سے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عزیزوں جناب موسیٰ کی زندگی کے تین حصے ہمیں ہمارے پاس ہیں ایک وہ حصہ ہے جو آپ کی رسالت سے پہلے ہے ایک وہ حصہ ہے جو آپ کی رسالت کا ہے جس میں آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون کی چنگل سے اور فیرون کے ظلم اسے تم سے بچائے اور ایک تیسرا حصہ ہے عزیزوں جو بہت امپورٹنٹ تھا جس میں بنی اسرائیل کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے بنا پر فیرون کے چنگل سے اور ظلم سے انہیں نجات مل گئے لیکن اپنی غلطی اور کوتاہیوں کے بنا پر ظلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا لبے کہا بدر و اہد و خیبر و خندق میں کامیابی نصیب ہوئی یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی وہاں اللہ کے رسول کے فرمان سے مومورنا مسلمانوں کی زلت کا باعث بنا ہے پروردگار متعلی اس روزے کے ذریعے سے مجھو اور آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کے بعد کا ایک اہم ترین جسے کہہ سکتے ہیں حلقہ ہے اور ایک اہم ترین حصہ ہے جسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ جو دعا حج کا آخری حصہ ہے کہ اے پروردگار مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما بہرحال جب انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے اب ایسے انسان سے پروردگار بڑے کاموں کو لے رہا ہوتا ہے بڑے کاموں کو لیتا ہے انشاءاللہ خدا و اندیمتال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا کافر سے مقابلہ بہت آسان ہے عزیزوں مسلمان کے لئے لیکن منافق سے مقابلہ آسان نہیں ہے عزیزوں وہ جو اپنے جیسا لباس پہن کر آیا ہے اپنی جیسے باتیں کر رہا ہے اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے بساوقات اسی ممبر کا سہارا لیتا ہے بساوقات اسی فرش اعزا کا سہارا لیتا ہے بساوقات ٹرسٹی بن کر آتا ہے بساوقات جلوس کا پرمیٹ لے کر آتا ہے عزیزوں خود آپ کے جیسا بن کر آئے گا اگر عقل و شعور کے دریچوں کو نہیں کھلے رکھو گے عزیزوں کفر سے مقابلہ آسان ہے مسلمان کے لئے نفاق سے مقابلہ آسان نہیں ہے یہی سبب ہے کہ دعا افتتاح میں جن جملات کی آپ ہر روز تلاوت کرتے ہیں اور میں بھی شرف حاصل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی وہ جملات ہی ہیں اللہم اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمٍ ہم زمانے کے امام کی اس حکومت کے متمنی ہے کہ جس کے آنے کے بعد فقد کفر و کافرین تہے تیغ نہیں ہونے والے ہیں نفاق اور منافقین کو بھی پنپنے کی جگہ نہیں ملنے والی نفاق اور منافقین کو بھی پنپنے کی جگہ نہیں ملنے والی شہزادی کی زندگی کا جہاد اگر آپ دیکھیں عزیزوں تو آپ نے منافقین کے چہروں پر سے نقاب کو الٹا ہے جنہوں نے اس طرح سے اپنا چہرہ صاف و شفاف بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ بہت آداد میں مسلمان آج بھی نہیں سمجھ پاتا ہے عزیزوں لیکن شہزادی نے نقاب الٹا کیسے مسلسل رو رو کر دنیا کی مسئیبت تو ہم سے کہا گیا ہے کہ صبر کرو یہ آخرت کی مسئیبت ہے عزیزوں اگر شہزادی گریہ نہیں کرے گی تو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمان کو علی کی مظلومیت کا پتہ کیسے دے پائی گی اگر شہزادی نہیں گریہ کرے گی تو رسول کی وسیعت سے مسلمانوں کے موڑے جانے کو کیسے بیان کرے گی یہی سبب ہے جب مدینے والوں نے آ کر کہا عبل حسن بنت رسول سے کہہ دیجئے یا صبح کے وقت گریہ کرے یا شام کے وقت جواب دیا عبل حسن جب تک فاطمہ زہرہ زندہ ہے روتی رہے گی بہت جلد میں ان کے درمیان سے چلی جاؤں گی لیکن جب تک زندہ ہوں روتی رہوں گی اس لیے کہ یہ احتجاج ہے گریہ یہ فریاد ہے گریہ جس ہری بری کھیتی کو میرے بابا نے دین مبین اسلام کی اپنے خون سے سجایا تھا اس طرح سے تم اسے برباد کر رہے ہو دنیا چاہتے ہو اللہ کے رسول کے وسیع برحق کے ہاتھوں پر لبے کا ہو بابا کی قبر پر آتی ہے اور آنے کے بعد فریاد کرتی ہے عزیزو چاہتے ہیں شہزادی کی حمایت کرنے والوں میں سے بننا آج کے اس مجلس سے جو پیغام اہم ترین پیغام حرام رسک سے اپنے آپ کو بچا لیں اور وہ جوان جو میری نگاہوں کے سامنے عزیزو آسان نہیں ہے بہت پور آشوب زمان ہے میرے پاس وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے کہ میں ایک موضوع کو بہت تفصیل سے آپ کی خدمت واقعاً بہت پور آشوب زمان ہے میں فقط اتنا آپ کی خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں ہم قم میں رہتے ہیں بچوں کی تربیت آسان عمر نہیں ہے آسان عمر نہیں عزیزو آنکھوں کی حفاظت شادی شدہ نہیں کر پاتا ہے ان نوجوان بچوں کا کیا ہوگا مجھے بتائیے خدا مند مطال سے مانگیے اگر چاہتے ہیں شہزادی کی راہ میں ہمارے یہ بچے کوئی بڑا کام کر کے دکھا ہے عزیزو ان کی آنکھوں کی حفاظت کیجئے یہ نہ کہیں ماں کہ ابھی میں قرآن پڑھ رہی ہوں ابھی میں تلاوت کر رہی ہوں ابھی میں درس سن رہی ہوں جا تو ٹیلیویزن کے سامنے جا تو موبائل لے کے بیٹھ جائیں نہیں عزیزو اسے وقت دیجئے آپ کا قرآن آپ کی دنیات آپ کا درس یہ بچہ ہے اسے فراموش نہ کیجئے عجرکوم علاللہ اور جب بہت زیادہ تھک جائیں کل ایران کی سرزمین پر ایک عالم دین کا انتقال ہوا سید مہدی تبا تبا یہ شیرازی میں نے بہت کم ان سے استفادہ کیا تھا سرزمین مشہد پر لیکن واقعا بہت ہی پاکیزہ انسان جتنا میں نے استفادہ کی عزیزو کول اف ہل میں تضاد نہیں دیکھا ایک مرتبہ عراق کی سرزمین پر ان کی زیارت کا شرف ملا میں نے کہا کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت پریشانی رہتی ہے کیا کریں کہنے لگے کہ ساتھوے امام کا باس تھا خداوند مطال کی بارگاہ میں تو اس لیے کہ پروردگار نے آپ کو سب سے زیادہ بیٹے اور بیٹی آتا فرمائی تھی باب الحوائچ کے وسیع عزیزو مانگیے پروردگار سے ان شب و روز میں اس طرح سے دنیا کے پیچھے نہ لگ جائے کہ اپنے بچوں کو فراموش کر جائے خداوند مطال بیٹوں کو حسن و حسین کی مانند بچیوں کو زینب امی کلسوم کی کنیزی میں قرار دے عزیزو بی بی کے دل کی تمنا بنیے آپ کی آنکھوں کی ٹنڈک بنیے نفاق کے چہرے سے کیسے اگر چاہتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجئے کریں گے حفاظت پروردگار ان آنکھوں کو منور بنائے گا اور بڑا کام لے گا عزیزو ان آنکھوں کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی بابا کی قبر پر آتی اور آنے کے بعد فرماتی مَا دَعْلَامَانِ شَمَّ تُرْبَةِ احمدی اللہ اِشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَا لِيَا بابا بابا جس نے تری قبر کی مٹی کو سونگ لیا بابا اسے کوئی اور خوشبو سونگ نہ نصیبو نہ ہو کیا حیم ہے اور پھر فرماتی سُبَّت عَلَيَّ مَسَائِبُونَ لَوْا نَحَا سُبَّت عَلَى الْایَامِ سِرْنَ لَيَا لِيَا بابا اتنی مسئبتیں پڑھی اگر روز روشن پر پڑھتی تاریخ راتوں میں بدل جاتی نفاق کے چہرے کو کیسے الٹا علی کَفِّنِّ بِاللَيْلِ مجھے رات کے وَدْ کَفَنْ دَيْنَا غَسِّلْنِ بِاللَيْ لَحَنِّتْنِ بِاللَيْ صَلِّ عَلَيَّا وَدْ فِنِّي بِاللَيْ رات کے وقت مجھے غُسِلْ دَيْنَا کَفَنْ دَيْنَا نماز پڑھنا رات ہی کے وقت مجھے تفنا دینا اس کے بعد سن سکو گے وسیعت فرمایا ہے ابل حسان اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشاہ کو مٹا دینا شہزادی کیوں چاہتی ہے قبر کی نشاہ کو مٹا دیا جائے تاکہ جو کوئی میری قبر کا نشاہ ڈھونڈنا چاہے اسے قبر کا نشاہ نہ ملے پوچھنے پر مجبور ہو اللہ کے رسول کی بیٹی کو رات کے وقت کیوں تفنایا گیا تاکہ نقاب کے نفاق کے چہرے سے نقاب الٹی جا سکے اجرکم حلاللہ میرے مولا نے ایک ایک وسیعتوں کو پورا کیا بس ایک آخری جملہ عزیزوں اگر ابھی تک اس طرح سے نہیں رو سکے جس طرح سے رونے کا حق تاہیس آخری جملے پر کوشش کریں عزیزوں بلند آواز سے گریہ کریں یہ گریہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے یہ گریہ انسان کی آنکھوں کو نورانیت دیتا ہے یہ گریہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے میرے مولا نے ایک ایک وسیعتوں کو پورا کیا یا تو کیا آخری وسیعت اپنے آج سے فاطمہ زہرہ کی قبر کے نشاہ کو مٹا دیا بہت سخت ہے اس وسیعت پر عمل کرنا میں اتنا کہنا جاؤں گا مولا لا یومک یومک یاب عبداللہ رات کی تاریخی سہی دفنا تو سکے وہ جوان بیٹا دن کی روشنی کا کیا کرے باب کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا سید سجاد کی فرق علا و لعنت اللہ علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم و ایم ماری اللہ ماری اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے پروردگار ہماری گناہ نے کبیر اور صغیر و معاف فرمائے پروردگار جو ہمارے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے مومنین اے مولا اے میرے آقا ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مسلحت میں ہے قبول و مقبول فرمائے جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرمائے جو بے اولادیں اولاد سالحہ اتا فرمائے جو رزق سلسلے میں پریشان ہے پریشانیہ دور فرمائے جنہیں تُو نے بہتر رزق خطا کیا ہے بابرکت رزق خطا کیا ہے پروردگار اچھے طریقے سے تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے مسلمان اور مومنین کو فائننشل کریسس سے نکالنے والا رزق زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو اتا فرمائے وہ بچے جو شادی کی دہلیس پر ہیں ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجالانے کی توفیق اتا فرمائے اے پروردگار کارامد دنیا و آخرت میں مفید ہمسر اور لائف پارٹنر اتا فرمائے اے میرے پروردگار وہ شادی چدہ تری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب علی اکبر جناب سکینہ کی معنی صالح اولاد اتا فرمائے جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ اتا کی ہے پروردگار اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو بیمار ہیں خصوصیت سلطمہ سے دعا کے لئے کہا ہے پروردگار شفاء کاملہ و آجلاتہ فرمائے ہم سب روحانی امراض میں بتلایا پروردگار تجھے ماہ سیام کی برکتوں کا رحمتوں کا مغفرتوں کا واسطہ ہے پروردگار خصوصیت سے ہماری آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے امراض پروردگار ہمارے کانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے ہماری زبانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے واسطہ محمد و آل محمد کے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء اکرام مراجع ازام رہبران ازام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے واسطہ محمد و آل محمد کے جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں قید و بند کی ثوبتوں سے نجات اتا فرمائے جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوئے ان کے درجہ عالی ہیں اور بلند فرمائے ہم سب کو تیری بارگاہ میں درجہ شہادت اتا فرمائے مملکت خداداد پاکستان پر رحم فرمائے و کامرانی اتا فرمائے دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت وگرنا اسی لمحے اسی موقع نیست تو نابود فرمائے قلب متہر امام زمان قوم سے راضی و خوشنود فرمائے ہمارا شمار آپ کے عوان و انصار میں فرمائے اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربنا تقبل منہ انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین اول کائنات سے آخر کائنات تکانے والے تمام محسنان اسلام کی ارواح طیبہ کے لئے شہدہ صلح ابرار نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں کل جو یظیم جید عالم دین کا انتقال ہوا ہے ان کی پاکیزہ روح کے لئے آپ حاضرین مجلس کے مرہومین مومنین و مومنات کے لئے الالخص مرہوم علی حسین رتنسی دوسا مرہومہ خیرون نسا میں ہر مرتبہ بھول جاتا ہوں میرے بھائی یاد بھی دلاتے ہیں پچھلے سالوں میں جب یہاں پر آتے تھے اور سعادت ملتی تھی اس نوکری بجلانے کی تو رضا بھائی جیسی بہت ہی متوازے بہت ہی بردبار شخصیت واقعا اتنے بزرگ ہو کر ہم بچوں کی نسبت سے اتنے احترام خداوند مطال ان کی پاکیزہ روح کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اور جتنے محفل کے حوالے سے افراد جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اللہ لخص مرہوم علی حسین رتنسی دوسا مرہوم خیر النساء آر حاشیم مرہوم محمود علی حسین دوسا شہید ڈاکٹر سپٹین دوسا مرہوم کوسر علی حسین دوسا مرہوم رخصانہ بنت حسن علی بندے علی مرہوم رمضان علی ولی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومہ فاطمہ بنت حسین حاجی مراج اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومہ کلسوم غلام حسین پیرہ اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومہ فاطمہ بھائی فضا حسین مولد دینا اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم روشن علی حسین حاجی مراج اور مرہومہ خدیجہ حسن علی جمع مرہوم اکبر فازل دیرانی مرہوم قاسم علی محمد علی دینا مرہوم فاطمہ بھائی جمع لڑک مرہوم منیر احمد شریف مرہوم معصومہ بھائی علی محمد و اسرام مرہوم ممتاز بانو برکت علی نایانی مرہوم حیدر علی حبدالحسین موجی مرہوم رضا حسین بادامی مرہوم فزہ بھائی مرہوم بابو بھائی دودوالا مرہوم شیر بانو بابو بھائی مرہوم شمیم بانو رضا حسین بادامی مرہوم غلام حسین محمد جعفر ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومہ نرگز بنت پیار علی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم علی اصغر سجاد حسین مرہومہ تسبیح زہرہ بنت محمد حسین مرہومہ تسبیح زہرہ محمد بنت محمد حسین مرہومہ نسیمہ سلمان حیر جی مرہومہ نوشاد حسین علی مرہومہ قاسم علی حیر جی مرہومہ سکینہ بھائی حیر جی مرہوم فہمیدہ نظر علی نظر علی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم قاسم رجب علی سلمان خاکو خاکو خاندان کے تمام مرہومین مرہوم حسن علی پیر بھائی کل مومنین مرہومین مومنین مومنات و شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکہ مجیب الدعوات انکہ علا کل شئین قدیر برحمتک یا رحم الرحیم